اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و غارب و صلیب و فارب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک وسلم و صلیب علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی کہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے سامنے شب مہراج میں وہ تین آدمی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے توجہ سے سنیئے ناظرین پہلی شخصیت شہید فی سبیل اللہ دوسری شخصیت وہ متقی پریزگار جو کوشش کر کے ہر گناہ سے بچتا ہے اور تیسری شخصیت وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب کی اور اپنے آقا کی خدمت و خیرخائی میں بھی ہوتا ہی نہیں کی آج ناظرین کرام آپ نے کہیں نہیں جانا صاحب کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی 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 حسین و جمیل شخصیت کا تذکرہ پاک ہے ظاہرِ بدری صحابی بھی ہیں اور شہیدِ احد بھی ہیں جنہیں دنیا حضرتِ شماس بن عثمان مغزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے نام سے آیت کرتی ہے بات یہ ناظرین کہ درِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی عجب غلامی ہے صاحب جس نے ایک مرتبہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا نا یا یوں کہیں کہ جس نے ایک مرتبہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی لیا پھر عشقی یہ میں اسے اس منزل پر پہنچا دیتی ہے جہاں دنیا کا سارا مال دنیا کے بڑے بڑے مناسب دنیا کی جاہو حشمت دنیا کی ساری طاقت دنیا کی کرسی دنیا کے عزیز ترین سارے رشتے ناتے دنیا کا سارا حسن سارا جو حسن جمال ناظرین وہ اسے مکمل طور پر حیچ نظر آتا ہے کیونکہ نظر میں جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سما جاتا ہے تو پھر دنیا کا سارا حسن جمال مان پڑ جاتا ہے اور دل پھر یہ پکار اٹھتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کہ ایسے ہی ایک حسین انتہائی حسین بلکہ حسینوں کے حسین ناظرین آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ پاک ہے کہ مکہ کے قریشی خاندان کے لوگ اپنے بعض صفات میں عام لوگوں سے قدر نمائع تھے اور قریشیوں کی ایک خوبی ناظرین ان کا خوبصورت ہونا بھی تھا تو جن کے حسن کو خود قریشی فخر سے پیش کرتے ہوں ان کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا ذرا سوچئے کہ جن کے حسن جمال پر مکہ کی فضائیں فدا ہوتی ہوں جن کے حسن جمال پر مکہ کی گلیاں نازا ہوتی ہوں تھا مگر اپنے حسن جمال اور روح تابع کی وجہ سے حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی نام سے پکارے جانے لگے کہ جو السابقون الاولون کے حسین تاج کو اپنے سر اغدس پر سجائے ہوئے بدری صحابی اور شہید اہد ہیں مکہ کے یہ خوبصورت نوجوان ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ فطرتا انتہائی سلیم التبا تھے یہی وجہ ناظرین کہ جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جن لوگوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا ان میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے اسلام کے ابتدائی دور میں ان قیامت خیز تکلیفوں مسائب کو پریشانیوں کو ظلم و بربریت کو آپ نے برداشت کیا کیونکہ مامو عدبہ بن ربیہ تھا جو مکہ کا بہت بڑا زمیندار اور سردار تھا مطلب اگر میں یہ کہوں آج سمجھانے کے لیے کہ آج کا فیوڈر لارٹ تھا تو وہ غلط نہیں تھا ناظرین لہذا انتہائی مشکل ترین حالات میں حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں اپنا وقت گزارا یعنی ناظرین یہ دور ایسے ہی تھا کہ جس جس نے اسلام قبول کیا اسے مکمل طور پر ستایا گیا شم رسالت کے پروانوں پر مکہ کی گلیوں کو تنگ کیا گیا تشدد کیا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ حجرت کر جائیں جہاں ان کا دین و ایمان اور جان مکمل طور پر سلامت رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر جن لوگوں نے اسلام کی حجرت کی ناظرین حجرت حفشہ کی اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا شماس بن عثمان مغزومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے کہنے اور لکھنے کو تو ناظرین یہ بہت آسان ہے کہ حجرت کا لفظ جو ہے وہ لکھ بھی دیا جا اور پڑھ بھی لیا جا مگر حجرت کرنا اور پھر ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اور پھر وہ بھی اس صورت میں کہ جب اپنا سارا مال و مطا چھوڑ کر حجرت کی ہو ایک عظیم ترین انتہان سے کم نہیں ہے ناظرین اکرام مگر یہ وہ غلام تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ رخے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا بہادری قربانی وفاداری جانساری ہو کر امت کو بتا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کیسے پیار اور کیسے عشق کیا جاتا ہے اور کیسے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر مکمل طور پر قربان کر دیا جاتا ہے یعنی اس جانساری کا غلاموں کو وہ کیسے صلاح دیتے ہیں وہ آگے جا کے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی محبتیں ایسی چاہتیں ایسی وفائیں ایسی قربانیاں ناظرین جن سے لبریج ہمیں حیات طیبہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے اور جن صحابہ کرام نے ناظرین عہد کے میدان میں جن صحابہ کرام کو یہ شرف اور مرتبہ ملا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ان میں سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں یہ مقام و مرتبہ یہ عزت و شرف کسی عالی نصیب والے کو ہی نصیب ہوتا ہے ناظرین کہ شہید عہد جناب شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عہد کے دن بس آخری جملے ادا کرنا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے خوبصورت اتنے عظیم اتنے حسین جملے فرمائے ناظرین جو رہتی دنیا تک عاشقوں کے دلوں کو گرماتے رہیں گے کہ میں نے عہد کے دن سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ناظرین کرام یہ اتنا عظیم اعزاز ہے جو عزت شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں آیا کہ آپ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جملے کی حلاوت کو ذرا محسوس کیجئے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام امتیوں کی ڈھال ہیں یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات کی ڈھال ہیں ناظرین ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر اپنے پورے جسم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں چھنی کروا کر شہادت کا جام پیا یعنی ایسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ناظرین یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن بس ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کیا جا سکتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و فارک و سل اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا تعریف بتائیے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی بہت شکریہ اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے انٹرو میں ان کا بہت خوبصورت تعریف پیش کیا بہت جاندار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی انہو ان کے نام کے حوالے سے میں تین باتیں ارز کروں گا ایک تو آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان رکھا حالانکہ آپ کے والد کا نام بھی عثمان تو اپنے نام پر ہی نام رکھا تو عثمان بن عثمان دوسری بات یہ کہ آپ عثمان کے نام سے معروف نہیں ہوئے بلکہ شماس کے نام سے معروف ہوئے اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ یہ لقب آپ کی پہچان بن گیا تیسرا جو اسی طرح آپ کے نام مبارک کے بارے میں لفظ آتا ہے وہ آتا ہے شماس بن ساقی العصل یہ جو العصل ہے یہ علف اور سواد والا نہیں ہے عین سین لام اس کا معنی ہے شہد ساقی العصل کا مطلب ہے شہد پلانے والے شہد پلانے والے تو عثمان شماس بن ساقی العصل یہ اس وجہ سے ہوئے کہ آپ کے والد آپ کے دادا اور آپ کے عبا عجداد میں یہ معروف تھا سخاوت کا عمل کہ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کو شہد پلایا کرتے تھے تو جب وہ شہد پلایا کرتے تھے تو یہ آپ کے خاندان کی اور آپ کے عبا عجداد کی ایک پہچان بن گئی تو شماس بن ساقی العصل یہ اس نام سے بھی معروف ہوئے تو گویا یہ نام کے اعتبار سے پھر قبیلے کے اعتبار سے قریش کے معروف قبیلے بنو مخزوم سے آپ کا تعلق ہے اور پھر آپ کے خاندان کے گرد و پیش اگر دیکھیں آپ کی والدہ وہ اپنے قبیلے کے سردار آپ کی والدہ صفیہ وہ بنت عبد شمس اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اور اس اعتبار سے آپ کے معمو اتبا اور شہبہ وہ آپ کے معمو ہوئے جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جو بدر میں مقتول ہوئے اور قبیلے کے سردار تھے تو وہ آپ کے معمو ہوئے تو یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے اور اس خاندانی پس منظر کے ساتھ پھر قبیلہ مخزوم کے اندر آپ کا جو ایک نام تھا مقام و مرتبہ تھا پھر آپ کی شجاعت تھی آپ کی بہادری تھی ان تمام قبائلی تعارف کی پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑا تعارف جو بن گیا وہ آقا علیہ السلام کا صحابی ہونا شرف صحابیت اور پھر یہ دیکھئے کہ ہر صحابی کو عظمت ملی جس نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا وہ صحابی ہے لیکن قربان جائیں ان کے شرف صحابیت پر جن کو شرف صحابیت میں بھی اتنا طویل عرصہ نصیب ہوا اور آپ کی والدہ دونوں اور چونکہ آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور آپ کی پرورش اتبانے کی مامو تھے اس کے باوجود یتیمی کی حالت میں لیکن حق پرستی کا عالم یہ ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ تمام رشتوں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں غلامی افتیار کرتے ہیں اور جن کو اتنی صحبت ملی طویل مکی دور کی پھر مدنی دور کی اندر بھی پھر ہجرتیں بھی غزوات بھی تو لہٰذا جسے جس قدر صحبت ملی اسی قدر مقام ملا تو آپ اصحاب کون الولون میں شامل ہوئے اور اصحاب کون الولون کا مقام یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کے جب طبقات بیان کی ہمارے محدثین نے اور مورخین نے اقابرین نے تو انہوں نے بدری صحابہ اور اصحاب کون الولون ان صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے کوئی صحابی ان کے مقام کو نہیں ہوئی بے شک وہ بھی لائک احترام ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے جو ایک لمحے بھر کے لیے صحبت ملی مگر یہ کہ جن کی صحبت وں صحابی ہونے کا کوہی نور کا نگینہ لگ جائے اور پھر اس کو اپنا خوبصورت رنگوں سے شہادت احد مل جائے تو پھر کیسی کمال بات ہو جائے تو قرآن کی الفاظ میں اس کو نور ان اللہ نور کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تبرک و تعالی نے پھر بدری صحابی پھر غزوہ احد میں خواہدت اور آقا کی جس طرح جان ساری کے ساتھ انہوں نے قربانی کا مظاہرہ فرمایا یہ تمام تر آپ کے امتیازات وہ ہیں جو آپ کو ایمان میں شجاعت میں بہادری میں اور ہر اعتبار سے آپ ممتاز اور منفرد بنا دیتے اب بات آگے پڑھاتے موتی دلیل کے طور پہ حسن کے دلیل کے طور پہ پیش کرتا تھا ذرا آپ کا حسن و جمال تو بتائیں کیسے بات بسم اللہ الرحمن الرحیمی هو القادر هو الحق هو المعین شہید احد حضرت شماس بن عثمان بن شرید بن حرمی بن عامر اور مخزومی قریشی رضی اللہ عنہ امت کو آپ جیسی عظیم شخصیت کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جنید بھائی کے امت کے لیے اس سے زیادہ محرومی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ آپ جیسے جلیل القدر بدری اور احد میں شہید ہونے والے صحابی کی سیرت سے نعاشنا ہو میں بلا تمہید آپ کے سوال کے جواب کی جانب آتا ہوں کہ آپ کا حسن و جماعت آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہی افضل السراطی و تسلیم کی سیرت تییبہ کا یہ عظیم پہلو ہے کہ جس طرح آپ کی دعوت کو عام لوگوں نے قبول کیا اسی طرح مکت المکرمہ کے جو بڑے گھرانے تھے ان گھرانوں کے سمجھدار لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اس کا اثر اسلام کی ترقی میں نظر آیا انہی بڑے گھرانوں میں سے ایک حضرت سیدونا شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان رکھا اپنے نام پر لیکن آپ کو مشہور جس نام کے ساتھ آپ مشہور ہوئے وہ ہے لفظ شماس یہ بروزن فعال ہے جو کہ شمس ان سے مبالغہ کسیغہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شمس سورج کو کہا جاتا ہے تو آپ کو شماس آپ کے خسن الوج یعنی خوبصورت چہرے اور وداعت وج یعنی روشن چہرے کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سورج آپ کے چہرے میں تیرتا تھا جی بلکل اس کا واقعہ یہ تھا کہ مکت المکرمہ میں ایک بار چند پادریوں کا گروہ آیا ان میں سے ایک پادری بڑا خوبصورت تھا اور اس کا نام شماس تھا تو عربی لغت کے اعتبار سے اب ہم اردو میں لفظ شماس کہہ رہے ہیں اب جب یہ عرب لوگ کہیں گے اور اس کے معنیٰ کو نام تھا عطبہ بن ربی جو کہ آپ کے معمو تھے آپ کا معمو تھا اور بدر میں جہنم واصل ہوا اسلام قبول نہیں کیا اس نے آپ کی پرورش کی تھی بڑے گھرانے کا شخص تھا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو جب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہی خوبصورت ہے اس پادری شماس کے بارے میں تو عطبہ بن ربی نے کہا یہیں رکھو میں تمہارے پاس ایک شماس کو لے کر آتا ہوں جو اس پادری سے بڑا حسین ہے آپ گھر گئے حضرت صفیہ بنت ربیعہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بھی دونوں ہجرتے فرمائی تو ان کے پاس گئے اور اپنے بھانجے کو اٹھایا اور لے کر آئے اب وہ جو پورا مجمع تھا جو اس شماس کے حسن کو دیکھ کر تعریف کر رہا تھا انہوں نے جب حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ کہ اٹھا کہ بلا شبہ یہ اس پادری سے زیادہ حسین ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کا نام عثمان معدوم ہوا اور اس کی جگہ پر لفظ شماس موجود ہوا اور اس کے بعد پورے قریش میں اور پورے عرب میں اور مکت المکرمہ میں آپ کو شماس بن عثمان کے نام سے جانا جاتا تھا آپ جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے اللہ نے آپ کو قد و قامت خوبصورت اطاف بال گھنے بال عطا فرمائے سیاہ رنگت بال عطا فرمائے گویا کے وضاعت وجہ کی وجہ سے اور حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے ملقب کیا گیا یعنی لفظ شماس کے لقب سے ملقب ہوئے اور آپ کی مثال دی جاتی تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کتنا عظیم پہلو ہے کہ جس دین کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جس اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اس کی بنیاد میں کیسے حسین و جمیل افراد نے اپنا خون شامل کیا اور اپنی جوانی کو اور اپنے حسن کو سرکار کی ذات پر قربان فرمائیے ایسے حسن و جمال کے مالک تو ویسے ہی ماز اللہ بہک جایا کرتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ حسن و جمال کو سرکار علیہ السلام کی حسن و جمال پر نشاور کر دینا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے حسن و جمال اور ایک ہوتا ہے اب حسن ظاہری موجود تھا سرکار کی غلامی کو اختیار کیا تو حسن باطنی بھی مل گیا اور پھر اس حسن باطنی کا اثر آپ کے چہرہ انور پر آیا اب آپ سوچئے کہ قبول اسلام سے پہلے آپ ملقب ہوئے لفظ شماس کے ساتھ اس کے بعد جب آپ نے قبول اسلام کیا مزید اضافہ ہو گیا اس اعتبار سے آپ کو حضرت شماس بن عثمان کے نام سے موصوم کر گیا ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ میرا خیال یہ نکتہ ایسا ہے جس پہ رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ ایک مکیہ کا فیوڑل لارڈ سرمایہ دار زمین دار عدبہ بن ربی اور ظاہر ایک پورا خاندان ہے عدبہ بن ربی شہبہ ہے پھر ولید ہے یہ پورے ایک ایک ڈومیننٹ لوگ تھے سارے اس مکیہ میں وہ مامو ہے اور اسی کی تربیت میں پروان چل رہے ہیں اور کمال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ڈومیننٹ آدمی ہے لیکن اس کے باوجود حق کے نعرے کو نہیں چھوڑا صاحب الحجرتین بھی بنے اور پھر جو آپ نے مسائب اور تکالیف کو برداشت کیا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی آج ہم جس جلیل القدر صحابی کا ذکر کر رہے ہیں بالخصوص نوجوان پوری دنیا میں آج اگر یہ پرگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تو انہیں اس عظیم شخصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کی زیبائش آرائش اور تہذیب کی طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جو السابقون الاولون میں سے بھی ہیں ذو الحجرت ہیں غزو بدر اور عہد کے عظیم مجاہد ہیں اور جس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ اصحاب بدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا خیار ہونا فرمایا کہ اہل بدر ہم میں سب سے زیادہ بہتر ترین صحابہ میں اور حضرت حسان من ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے سسر بھی ہیں اور ایک شیر جو آپ کی نات کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شماس بن عثمان پر صادق آتا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں میری عزت میرے ماں باپ کی عزت محمد الرسول اللہ کی ناموس پر قربان ہو جائے سبحان اللہ اور ہو گئی قربان جنید بھائی اگر حضرت شماس کی ان دور کی قربانیوں کو سمجھنا ہے تو ان کا خاندانی بیک گراؤن اس تناظروں میں سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے والد حضرت جن کو عثمان بن شرید کہا جاتا ہے وہ ربیع بن عبد شمس کے داماد تھے اور ربیع بن عبد شمس اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا رئیس مکہ ہے جس کے بیٹوں میں عطبہ اور شہبہ جیسے لوگ موجود ہیں اب ولید اس کی اولاد ہے عطبہ کی اب آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا اب آپ یتیمی کے دور میں ہیں آپ کی والدہ صفیہ بنت ربیع وہ اپنے والد کے رحم و کرم پر ہیں اور اس دور کے اندر بیس یا بائیس سال کی عمر ہے کہ جب حضرت شماز بن عثمان رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق کہہ کر دار اسلام داخل اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیہ و فارک و سلیم اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبیہ و فارک و سلیم کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ دین کی محبت میں رشتوں کی قربانی بھی دے دی اور پھر وہی بات ہے کہ رہتی دنیا تک جو زندہ و جعوید بھی ہو گئے بہت خوبصورت بات آپ نے کی دیکھئے اللہ کی محبت کا بڑا عجیب نظام ہے وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے اور زیادہ تکلیفیں دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کو اور زیادہ محرومیوں سے دوچار کرتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ ابتلاوں میں مسائب میں آلام میں وہ ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی محبت دیکھ کے ملائکہ کو بلا کے اس پر رشک کرتی اللہ جب وہ سبر کرتا ہے جب وہ سبر کرتا ہے نازی رہتا ہے تو یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی جو مقام عطا فرمایا اگر ہم پرد تاریخ کے کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کے پیچھے ہر ایک کی قربانی نظر آئے گی اللہ وفاداری نظر آئے گی محبت نظر آئے گی عظیمت نظر آئے گی اللہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے پہلی بڑی قربانی یہ کہ آپ نے تمام رشتوں کو چھوڑا جن کا ذکر بھی ہو رہا تھا آپ کے خاندانی پسے منظر لیوش لیوش سائل کو چھوڑا جب آپ بدر میں کھڑے تھے اگر ہم اس منظر کو ویجوالائز کریں تو بدر میں آپ کھڑے ہیں آقا علیہ السلام کے غلاموں میں سامنے آپ کا وہ مامو بھی کھڑا ہے جس نے بچپن میں آپ کی پرورش بھی کی ہے اتبا دوسرا مامو شہبہ وہ بھی کھڑا ہے اور آپ کا کزن ولید بن عطبہ ولید بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے اور آپ کھڑے ہیں اس طرف اور آپ کا والد بھی دوسری طرف کھڑا ہے کفار کی طرف تو آپ سوچئے کہ یہ چار اہم ترین رشتے کسی انسان کے وہ مد مقابل کھڑے ہیں اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں کھڑے ہیں اور آپ اس جنگ کے اندر دیوانہ وار لڑ رہے ہیں یہ بدر کا موقع ہے یہ بدر کا موقع ہے لہٰذا آپ نے اپنے رشتے قربان کیے اور اہد میں جا کے اپنی جان قربان کی یعنی سوال نہیں کیا کہ حضرت اللہ یہ میرے رشتے دار ہیں انہوں نے پرورش کیے یا ان کے ساتھ میں کھیلا کودا ہوں نہیں اور بلکہ اسی بات کو اگر آگے ہم بڑھا لیں تو جب آپ کے والد قتل ہوئے بدر کے اندر تو آپ نے ان کو قتل ہوتا ہوا دیکھا تو آپ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے تاثرات آئے والد ہونے کی وجہ سے نہیں میرے دکھ کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبن بہت ساری خصلتوں سے نوازا تھا انہی میں سے ایک یہ تھی کہ وہ سائب الرائے تھے تو میری خواہش یہ تھی کاش وہ اسلام میں آ جاتے اور اسلام سے اسلام سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے اور آج حالت کفر میں واصل جہنم نہ ہوتے بلکہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہو کر اللہ کی جنت کے وارث بن جاتے دوسرا یہ کہ اس کے سائب الرائے ہونے سے اور ان کی جو طبی خصوصیات تھیں اس سے اسلام کو نفع پہتا یعنی اس کا مطلب یہ رہا مطلی صاحب کہ ان کے ذہن میں یہ قطن بات نہیں تھی کہ باپ جائے مامو جائے کزن جائے کوئی بھی جائے کاش یہ داخل اسلام ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا یہی تھا دین کے اوپر قربانی کا سب سے عظیم جذبہ آقا علیہ السلام کی محبت پر قربان ہونے کا جذبہ اور اسی شہ نے انہیں اتنا ممتاز اور منفرد بنا دیا تھا کہ رشتے قربان کی یہ جان قربان کی اپنا والد اپنی آنکھوں کے سامنے مقتول ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے واصل جانم ہو رہا ہے لیکن آپ کی محبت پھر بھی اس لمحے وہ باپ کی محبت کے پیش نظر کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے چہرے پر اس کے تاثرات پڑھیں بلکہ اس وقت بھی آپ صرف دین کی وفاداری کو سوچ رہے ہیں تو اسی طرح صحابہ کرام کی قربانیاں وفاداریاں اپنے آپ سے آگے بڑھ جانا اور آقا علیہ السلام پر قربان ہو جانا یہ وہ نکتہ کمال تھا جو انہیں آج اس تذکرے کے قابل بنا رہا ہے کہ دنیا ساری قربانیاں دے کر بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے ان کی صف کے اندر کھڑی ہے کبھی بھی ان کی برابری کا تصور نہیں کر سکتی اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے مدد مقابل آنا تو دور کی بات ہے کوئی ان کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ان کا نکتہ کمال تھا ان کی قربانیوں کا رشتے قربان کر دیئے اور پھر اسی طرح اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے آ جائیں تو آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت میں پھر اپنی جان تک قربان کی اور اس جان کی قربانی میں جس دیوانگی سے گزرے جس وارفتگی سے گزرے جیسے حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ کے بیٹے وہ بھی بدر میں مدد مقابل کھڑے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تیری گردن ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتی تو بیٹا سمجھ کر میں نے نہیں چھوڑنا تھا نہیں پہلے تو وہ بتائی نظر تو میں نے مصطفات اور رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دائرہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن جو جملے انہوں نے کہے تو انہوں نے بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان بدر میں کئی بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو شہید نہیں کیا اور آپ کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار بھی تیری گردن میری تلوار کی زد میں آ جاتی تو بیٹا سمجھ کر میں کبھی نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کر میں تیری گردن اڑا دیتا تو باپ اور بیٹے کا رشتہ پیچھے چلا گیا اور مصطفیٰ کا رشتہ آگے آگیا سبحان اللہ یہاں بھی مامو کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور آنکھ علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا رشتہ آگے آ جاتا ہے تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا فلسطین اور اس وقت جو ہمارے مظلوم بھائی بہنیں ہمیں اس وقت ایمان کے رشتے کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے اپنی معاشرتی زندگی کی اندر قومی زندگی کی اندر اجتماعی اور انفرادی زندگی کی اندر جب تک ہم دین کے رشتے کو مقدم نہیں کرتے اسلام کے رشتے کو مقدم نہیں کرتے اسلام کی غیرت کو جب تک ہم سب سے آگے نہیں رکھتے اس وقت تک امت مسلمہ کے لیے ترقی اور عروج کا کوئی دروازہ نہیں کر سکتا سب ترقی اور عروج تو بہت بات کی بات ہے میں تو کہتا ہوں زلت اور رسوائی کے گڑے میں گرے رہیں گے اس سے باہر بھی نہیں نکل پائیں گے مجھے صاحب یہ بتائیے کہ ایک ایک جو بڑی خاص بات اور یہ تو کئی صحابہ میں نظر آتی ہے کل حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک غسیل الملائکہ کتنی نوجوانی کے عمر میں جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ کیا 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 شباب تھا اٹھارہ بیس برس کی عمر کیا ہوتی ہے آپ کی چونتیس برس لیکن آپ نے اپنی جوانی کو اسلام کے نام پر سرکار علیہ السلام کی قدمین شریفین میں قربان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعوت ہو اس میں اگر آپ کے معاونین نوجوان ہو جائیں تو اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا ابلاغ بھی بڑھ جاتا ہے نبی کریم علیہ افضل السلات والتسلیم کے قدموں میں صحابہ اکرام میں کئی صحابہ ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی اور ان میں سے ایک حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی کریم علیہ افضل السلات والتسلیم نے فرمایا کہ سبعتن یضلہم اللہ فی ظلہی لا ظلہ الا ظلہ کہ ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا جب اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص کون ہے فرمایا شابن وہ نوجوان نشع فی عبادتی ہی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا عبادت جس نے جوانی میں کی اس کا درجہ ہے اس کے لیے یہ درجہ ہے اب آپ اس حدیث کو ملحوظے نگاہ رکھیں اور حضرت سیدنا شماس بن عثمان کی سیرت کو دیکھیں کہ انہوں نے عبادت میں تو گزارا لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو بدر اور عہد کے میدانوں میں غزوے میں گزارا اور پھر این جوانی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چونتیس برس کی عمر ہے شباب کا عالم ہے اور نبی کریم کے قدموں میں جان کو قربان کرتے ہیں اور جوانی میں پروانہ وار قربان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں شماس کے لیے کوئی اور مثال نہیں پاتا سوائے ڈھال کے یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دائیں دیکھتا تو بھی مجھے شماس نظر آتے جب میں بائیں دیکھتا تو بھی مجھے شماس نظر آتے یعنی این جوانی کے عالم میں آپ اس طرح دائیں بائیں ہو کر اپنی جان کو آپ کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں میں ایک بات اور سوچ رہا تھا اڈھال کے لفظ سے مجھے اس خیال آیا کہ ایک صحابیہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئیں عہد کے موقع پہ بدر میں ان کے شہر غالباً شہید ہو چکے تھے اپنے چھ آٹھ مئنے کے بچے کو لے کر آئیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جہاد کے لئے خبول کر لیں سرکار علیہ السلام نے جس کا مفہوم یہ فرمایا ہے کہ یہ کیا کرے گا جہاد میں مجھے معلوم ہے کہ یہ جہاد میں نہیں لیکن کم اس کا مطلب اتنا ضرور ہو کہ آپ اس کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر لیں کہ جب کوئی تیر یا نیزہ آپ کی طرف آئے تو سامنے آپ اس کو کر دیجئے گا تو یہ جو جذبہ ہے ڈھال بنانے کا اور ڈھال بننے کا یہ جذبہ فدائیت ہے آپ دیکھیں جب محبت مضبوط ہو جاتی ہے نا تو محب کے لئے اپنی جان اہم نہیں ہوتی اس کے لئے شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے اور یہ جذبہ تمام صحابہ اکرام میں موجود تھا اور این جوانی کے عالم میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وہ جو آئے مبارکہ کا نزول ہوا کہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالٌ صَدَقُوا مَا آہَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ کہ مومنین میں سے وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا اس آہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا تو آپ نے اس آہد کو جو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے دست مبارک پر قبور اسلام کے ساتھ کیا اسے بھرپور جوانی کے عالم میں سچا کر دکھایا آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں اسلام کے قریب آتے ہیں ان کے لئے روشن مثال ہے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کہ وہ این جوانی کے عالم میں ہجرت کر رہے ہیں دوسری بار ہجرت کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ بدر میں شریک ہو رہے ہیں اہد میں شریک ہو رہے ہیں اپنی جان کو قربان کیا اپنے مال کو قربان کیا اپنے کمبے کو قربان کیا یعنی ممکنہ طور پر قربانی کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں جتنی مثالیں ہو سکتی ہیں جتنے زاویے ہو سکتے ہیں وہ تمام نظر آتے ہیں حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی ذات میں اور بعضوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی تو جوانی ہے عمر ہو جائے تو ہم عبادت کریں گے تو وہ کسی نے بہت خوب بات کہی کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بننی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچوں گا تو عابد بنوں گا تو زاہد بنوں گا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے اس نوجوانی کے عمر میں یعنی قبول اسلام ہے تو بیس سے بائیس برس کی عمر ہے کم و بیش شہادت ہے تو چونتیس برس کی عمر ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و مولانا محمد اگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے موتیا ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کا تریخ ہے اور مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت شماس سید عالم کے جانسار حضرت شماس سید عالم کے جانسار سرکار دو جہان سے کرتے تھے سچا پیار سرکار دو جہان سے کرتے تھے سچا پیار دو ہجرتوں کی ان کو سعادت ہوئے نصیب دو ہجرتوں کی ان کو سعادت ہوئے نصیب ماں کی تھے تربیت سے بن خاص شہ سوار ماں کی تھے تربیت سے بن خاص شہ سوار غزوہ عہد میں بیتے وہ ثابت قدم رہے غزوہ عہد میں بیتے وہ ثابت قدم رہے غازی تھے پر شہیدوں میں ان کا ہوا شمار غازی تھے پر شہیدوں میں ان کا ہوا شمار ساجد حیات دائیں میں ان کو ہی عطا ساجد حیات دائیں میں ان کو ہی عطا ان پر سلام بھیجیے سب مل کے بار بار ان پر سلام بھیجیے سب مل کے بار بار حضرت شماس سیدِ عالم کے جانسا سبحانہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک